خموش ہوئے تم تو کیا تم کو خبر ہے ہر سمت خموشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جناب کمال الدین خان علیق ستائیس اکتوبر انیس سو چوون کو گیا زلہ کے ایک تاریخی گاؤں بھدیا کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو اپنے علاقے میں شرافت اور تعلیم کی بنا پر مشہور و معروف تھا ان کے دادا عبدالعزیز خان گیا زلہ کے ایک معروف وکیل تھے اور ان کے والد صلاح الدین خان ایک کہنا مشکو علم یعنی آنکھیں کھولتے ہی ایسا محول ملا جہاں تعلیم و تعلیم کا سلسلہ تھا ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد کے ہمراہ اردو میڈل اسکول بھدیا جانے لگے اور وہیں سے بنیادی تعلیم حاصل کی اور انیس سو ستر میں سلے باتا ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا پھر اپنے دادا محترم کی معیت میں گیا شہر آگئے اور آگے کی تعلیم جاری رکھی گیا رحمی پاس کرنے کے بعد آلہ تعلیم کی غرض سے گہوارِ علم و دانش عدیگر مسلم یونیورسٹی کا عظم کیا ہم اور کمال ادین خواہ بچپن کے ساتھی تھے اور ساتھ پڑھا بھی ساتھ کھیلا بھی اور انیس سو پچاسی میں ایک فراؤل مسلمین کمیٹی بنائی گی تھی اس کا جلسہ گوا تھا یہاں بھدیا بڑیسکول پر اس کے بعد وہ چلے گئے تھے سعودی اردویا وہاں سے لیٹر لکھتے رہے کہ آپ کمیٹی کو قائم رکھئے تاکہ پھر ہم آمیں تو اس کو عروج دیں اور وہی کیا ہم نے جب تک وہ نہیں آئے تب تک ہم کمیٹی کو سنبھال کے رکھا اور جب وہ آئے تو پھر اپنے لگ گیا اپنے کام میں ایک بار تو لالو پرشاد بھی ان سے مات کھا گئے تھے تو پوری اپنی ٹیم بھیجا تھا انہوں نے دروازے پر تمہارے شکیل خان کے ساتھ مروم اور انہوں نے آ کر کے وعدہ کیا تھا کچھ وعدہ لیا چرکی کا مدرسہ وغیرہ کچھ زمینوں میں نہیں درودر کر دیں گے شروع کے دو تین سال میڈیکل کی تیاری میں مصروف رہے لیکن اس میں کامیابی نہ مل سکی آخر کار ڈپلومہ ان سیویل انجینئرنگ میں داخلہ لیا یونیورسٹی کے مردم ساز محول نے ان کے اندر چھپی قائدانہ صلاحیت کو محمیز لگائی اور اس عالمی یونیورسٹی میں جہاں مختلف ممالک کے طلبہ زیر تعلیم تھے اپنی صلاحیت کو تسلیم کرایا اور اپنی ایک پہچان بنائی اور طلبہ کے جانب سے شائع ہونے والے رسالے پولی میک کے انیس سو اٹھتر انہتر میں مدیر بنے جو طلبہ کے درمیان ایک امتیازی عہدہ تھا جسے حاصل کرنا ہر طالب علم کا خواب ہوتا تھا زبان چونکہ ان کے اخلاق عالی کی طرح بچپن سے ہی شائعستہ اور محذب تھی مزید بران یونیورسٹی کے عدبی محول نے اسے دوبالہ کر دیا جس کے نتیجے میں جہاں بھی تقریری یا تحریری مسابقے میں حصہ لیا نمائع کامیابی حاصل کی آج بھی مرہوم کی علماری اوورڈ اور اسنات سے اٹی پڑی ہیں موصوف مرہوم کو شیر و عدب سے بھی اچھا خاصا شغف تھا زمانے طالب علمی سے ہی غزلیں اور نظمیں لکھنے لگے تھے درجنوں غزلیں اور نظمیں ان کی دستی تحریر میں آج بھی محفوظ ہیں بعض مشاعروں میں بحیثیت شاعر شرکت بھی کی اور اپنے اس پوشیدہ فن کا مظاہرہ کیا خود اپنے آبائی وطن بھدیہ میں متعدد بار شیر و عدب کی محفل کی میزبانی بھی کی اور ہندوستان کے معروف شورہ کو مدو کیا چوبیس دسمبر انیس سو اسی کو نیو کریمگن گیا کے محمد حسین صدیقی کی بڑی دختر رفض جہاں سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اس کے بعد تقریباً نو سال کا طویل عرصہ علی گڑھ میں گزار کر بادل ناخاستہ اس گہوارہ علم دانش کو الویدہ کہا اور جو کچھ اس عرصے میں اس مقدس خطے سے حاصل کیا تھا اسے اچھی طرح اپنے دل کے نہان خانوں میں سمیٹ کر اپنے آبائی وطن آگئے تعلیم پوری ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تلاش معاش کا ہوتا ہے اس کے لیے پانچ سالوں تک سرگردہ رہے اور مختلف مقامات پر بحیثیت جونئر انجینئر کام کیا پھر انیس سو پچاسی میں سعودی عربیہ کا رخ کیا اور تقریباً چار سال بطور انجینئر وہاں کام کیا اسی دوران والدہ محترمہ جو طویل عرصے سے صاحبہ فراش تھی جا بحق ہو گئیں اور جب دوسرے سفر پر گئے تو انتیس مارچ انیس سو ستاسی اسوی کو اس حادثہ فاجہ کی اطلاع ملی جس نے موصوف مرہوم کو نوکری چھوڑ کر وطن عزیز واپس آنے پر مجبور کیا یعنی والد محترم صلاح الدین خامولہ حقیقی سے جا ملے یہ خبر ملتے ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی اور واپسی کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور انیس سو اٹھاسی میں مادر وطن واپس آ گئے جہاں ذمہ داریوں کی ایک لمبی قطار نے ان کا استقبال کیا جس کو انہوں نے کشادہ دلی سے قبول کیا اور آخری سانس تک اسے بخوبی نبھاتے رہے موصوف مرہوم چونکہ ایک عالی تعلیم یافتہ دور رس، علم دوست اور قوم کے ہمدرد تھے اور انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی یعنی علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور سرسید علیہ الرحمہ کے خوابوں کی تعبیر کو قریب سے دیکھا تھا اس لیے علیگر سے واپسی کے بعد اس طرز فکر کو لے کر 26 جنوری 1992 کو سرسید کے نام سے اپنے ہی گاؤں میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا بنیادی مقصد اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر سماج اور ہر طبقے کے بچے اور بچیوں کو آلہ تعلیم سے آراستہ کرنا اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینا تھا اور مستقبل میں ایک ایسے ادارے کو اپنے علاقے میں متعارف کرانا تھا جو سی بی ایسی دہلی سے ملحق ہو اور جس میں کم خرچ کے ساتھ آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم ہو اور اس ادارے سے فارغ ہونے والا ہر طالبین جہاں ایک طرف اپنی تہذیب کائندار ہو تو دوسری طرف اس ترقی پذیر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو نیز یہ ادارہ آگے چل کر ایک شاندار اور نفع بخش کالج کی شکل اختیار کرے اور قوم و ملت کی خدمت میں کارہائے نمائے انجام دے اپنی سوچ کو بروے کار لانے کے لیے مرہوم نے اپنے ہر دل عزیز بھائی جلال الدین خان صاحب کے ساتھ مل کر حد تل مغدور کوشش کی جس کے نتیجے میں آج اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ صرف اندرون ملکی نہیں بلکہ بیرون میں بھی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں اور عالی عہدوں پر فائز ہے جب بھی بہدیہ کی تاریخ لکھے جائے گی کمال الدین خواہ کا نام بحرف ذری لکھا جائے گا آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کمال الدین خواہ مرہوم کی انہیں اس سبانوے میں جب ایک اسکول کی بنیاد ڈالی اپنے علاقے میں جس کا واحد مقصد تھا کہ کمزور اور غریب بچوں کو کم سے کم خرچ میں اعلیٰ تعلیم سے عراستہ و پہرستہ کیا جائے اور علاقے کی ترقیق کی طرف گامدن کیا جائے کمال الدین خواہ علی کے لگائے ہوئے اس سایدار درخت کو ان کے وارثین آج بھی سہراب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے علم و ہنر کا یہ شجر مزید سایدار ہوتا جا رہا ہے اور اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس تعلیمی سفر کا آغاز صرف ایک سو بیس طلبہ و طالبات کے ہمراہ ہوا تھا الحمدللہ آج دو ہزار بیس میں یہ کاروان چودہ سو طلبہ و طالبات پر مشتمل ہے میں نے انگیستان در مرانہ آئے اور بچے اس کی دیو دارے گئے اس کی دیو سمسلیت کے مولیہ کے سکول سے ٹی آئی ٹی اور یہاں سے بچیت اپنے بولے کو بتائیں گے کہ دیس پر انہان کیسے بچتا مرہوم کے انتقال کے بعد اسکول انتظامیہ نے ان کی تعلیمی اور سماجی خدمات سے لوگوں کو روشناس کرانے اور تعلیمی اور سماجی میدان میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی غرض سے مرہوم کمال مردین خان علیق کے نام سے فونڈس اوورڈ جاری کیا اب تک تین معروف شخصیات کو اس احزاز سے نوازا جا چکا ہے پہلا اوورڈ سابق وزیر اعلی صوبہ بحار جیتر نام مانجی جی کو دیا گیا دوسرے سال گیا زلہ کے مشہور ڈاکٹر اور سماجی اور رفاہی کاموں میں پیش پیش رہنے والے ڈاکٹر فراست حسین صاحب کو اس اوورڈ سے نوازا گیا جبکہ گزشتہ سال 2019 دسمبر میں بچوں کے مسیحہ کے نام سے مشہور اور ظالم کے خلاف سینہ سپر ہونے والے ڈاکٹر کفیل صاحب کو یہ عزاز پیش کیا گیا چھوچی سی جنہاں پہ اتنا بڑا خواب لے کے اور آج ماشاءاللہ جو ہے پوٹین ہنڈیڈ سٹوڈنٹس اور پیسٹ ڈیچرز کی بڑی فوج کھڑی کر لیے انہوں نے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ دوسرا عالی گھر ہنڈسٹی یہ سید میموریل اسکول جو ہے سید میموریل ہنڈسٹی کے چینڈ ہو یہ دلی خواہش ہے کمال الدین خان صاحب جب بیمار چل رہے تھے اور جب حج عمرہ کر کے لوٹے تھے میں ان سے ملنے گیا تھا تو اس دوران وہ محسوس کر رہے تھے ہم لوگوں کے درد کو اور انہوں نے مجھے ہی حوصلہ دیا اور کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آپ لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑتا ہوا انسان کے پاس ایسا خوصلہ ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے جینے کا خونر تھا یا ان کے ایمان کا تقاضی جب مسٹر جیتن رام مانجی چیف منسٹر بنے تھے کمال الدین خان صاحب نے ان کے ویلکم میں ایک پورام رکھا تھا میں بھی شرگھاٹی کو زلہ بنانے کو لے کر ایک میمورنڈم لے کر وہاں گیا تھا اور اس میمورنڈم کو میں نے کمال خان صاحب کے ہاتھ میں دیا کہ آپ اسے سی ایم کو دے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سنگھر سمیتی کے اگوا ہیں اور شرگھاٹی کو زلہ بنانے کی مانگ آپ پچھلے دو دسک سے کر رہے ہیں آپ خود ہی سی ایم صاحب کو دیں وہ مجھے سٹیج تک لے گئے تو مجھے اس پورام کے بعد بڑا احساس ہوا کہ کسی اتنے بڑے سٹیج سے اتنے بڑے پورام میں دوسروں کو اتنی عزت دینا اتنا شفقت اور پیار مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دل والا انسان ہی ایسا کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کے دلوں پر آج بھی وہ راج کرتے ہیں اللہ نے مرہوم مغفور کو قائدانہ صلاحیت سے نوازا تھا جس کا اظہار صغر سنی سے ہی موقع بموقع ہوتا رہا لیکن علیگر کی فضاء نے اسے اور مستحکم کر دیا اور انہوں نے اپنی بازابتہ قائدانہ زندگی کا آغاز یونیورسٹی کے احاتے سے کیا اور 1978 میں سٹوڈن یونین کے صدر کے لیے الیکشن لڑے لیکن سوئے اتفاق کامیاب نہ ہو سکے 1990 سے 2000 اسوی تک مختلف سیاسی جماعتوں کے متعدد انتیازی عہدوں پر فائز رہے اور 2001 میں بارہ چٹی کے حلقے انتخاب 45 سے ممبر زلہ پریشت کا انتخاب یک طرفہ حمایت سے جیتے اور پورے پانچ سال بڑی محنت اور لگن سے کام کیا اور جب دوبارہ الیکشن کا موقع آیا تو ان کے انتخابی حلقے کی نشست عورتوں کے لیے مختص کر دی گئی اس لیے مرہوم نے اپنی زوجہ رفت کمال کو امیدوار بنایا اور وہ بھی ان کے نام پر کامیاب ہوئیں سیاست کی بات کی جائے تو سیاست میں جیپرکاش آندولن سے متاثر ہوئے اور ہندوستان کے قدعور رسفت کے نیتا پابو جگجیون رام اور حیم وطی نندن بہو گنا کے زیر اثر بھی کام کیا اور جیپرکاش آندولن سے متاثر ہو کر سیاست کرنا شروع کیا لیکن عملی سیاست میں انہیں سو بانوے میں آئے اور بیہار کی سیاست میں اپنے قدم جمانا شروع کیا ان کی شخصیت ایسی تھی کہ اس وقت کے بیہار سرکار کے وزیراعلا لالو پرشاد یاداؤ اور ان کی کیابیڈیٹ کے قدعور نیتا بھی جتنے تھے ان کو منانے کے لیے ان کے گھروں پر آنا پڑتا تھا سیاست میں سرگرم قدم رکھنے کے بعد انہوں نے بارہ چٹی سے ایک بار خود زلہ پارشت کے الیکشنگ جیتا اور دوسری بار اپنی اہلیہ کے جتایا یعنی کہ لگتار دس سال تک غریبوں کے مسیحہ بنتے رہے ان کے پیٹ کے پیچھے غریب عوام ہوتے تھے جن کا ایک نعرہ تھا کہ کمال خان ایک آندھی ہے نئے زمانے کا گاندھی ہے اور یقیناً اگر ان کے گزرے ہوئے واقعات کو دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ صداقت ضرور نظر آتی ہے مرہوم کمال الدین خان علی کی سیاسی کامیابی کے راز اگر کسی چیز میں مزمر تھا تو وہ ان کا حسن اخلاق تھا ہر کوئی ان کے اخلاق کریمانہ کا گرویدہ تھا مرہوم کے اخلاق علی کے شاہد ان کے ایک دوست اسد بدائیونی کی تحریر نظر سے گزری وہ کہتے ہیں کہ کمال سے ملاقات سے پہلے ہم لوگ خلوس وغیرہ کے بارے میں نہایت کتابی رائے رکھتے تھے اور شاعر کا یہ مصرہ گنگنایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ لفظ کتابوں میں پڑھا ہے یاروں جب کمال سے ملے تو شاعروں پر سے یقین اُڑ گیا اور خلوس پر ایمان آ گیا ان جملوں کی صداقت پر شک کیا جا سکتا ہے لیکن شک کرنے سے پہلے کمال سے ایک دفعہ ضرور مل لیجئے میں سمجھتا ہوں کمال صاحب کے نام نہیں یہ بات تھی کہ وہ کمال کے تھے اس میں کوئی شک نہیں اس علاقے کے لیے یہ اسکول بہت ہی فائدہ مند ہوگا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جہاں بھی کمال صاحب ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی روح کو یقین سکون مل رہا کہ آج اتنے روح ان کے لیے یہاں بیٹے ہیں اور آگے اس کو بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں دو ہزار بارہ میں حج سے واپسی کے بعد سیاست سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایلادہ کرنے کی کوشش کرنے لگے چونکہ گزشتہ بیس پچیس سالوں میں ملک کی سیاسی فضاء کافی حد تک تبدیل ہو چکی تھی اس لیے موصوف مرہوم نے اپنی زیادہ تر توجہ اپنی تعلیمی مشن کی طرف مبزول کر لی اور اسے مزید مستحقم کرنے کی کوشش کرنے لگے دو ہزار چودہ کے آواخر میں بچوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے ادارے کو ایک کشادہ جگہ پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے اپنی رہائشگاہ کے سامنے ایک وسیع میدان میں منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا اور محض ایک سال کی قلیل مدت میں ایک پرشکو عمارت تیار کر لی اور ادارے کو مارش دو ہزار سولہ کو اس نئی عمارت میں منتقل کر دیا اور اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر اپنے بچوں کو اس ادارے کی ذمہ داری سونکتی اور ہم بھارچتی سے چناؤ لڑے 96 میں اسی سمیں کمال صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی پراغم میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسمارک لپکتو کا آدمی اور ان کا جو فیس ہے سب کو ہی جانتے ہیں ہمیں بہت اٹریکٹ کیا اور وہ چونکہ یہاں کے پرکھنڈا گھرچ تھے اس لئے وہ گارجین کے رکھنے ایک طرح سے ہم کو یہاں گائیڈ کیا اور پھر چناؤں ہم جیتے اور جتنے کے راجسائید آپ کو نہ معلوم ہو جو بیدھائی کا جو کام ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے سپورت کیا جس میں کمال صاحب 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 رہنی تھے چاہے سچائی کا کام ہو اس کل کا کام ہو بیدھائی بھانڈ کا کام ہو سارا چیز ہم ان سے رائے لے کر کے کام کرتے رہے اور ہم کو یہ فرق ہے کہ اپنے کارز کال میں پان سال میں انہوں نے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی جس سے کہ ہماری کوئی بدنامی ہو بلکہ ہمارا نام جو آج بھی ہے یہاں کام کرنے میں اس میں سرے بھائی کمال صاحب کہاتا ہے جو انہوں نے ان کو ساتھ دیا تھا اچھا سویاد دیا تھا یوں تو مرہوم موصوف کی طبیعت تقریباً ایک سال سے ناساز تھی اور مختلف جانچوں کے باوجود کسی مرض کی تشخیص نہیں ہو پائی جنوری دوہزار سترہ میں گردن کی بائیں جانب کچھ گلٹیاں ابریں گیا شہر میں ابتدائی جانچ کے بعد کینسر کا خدشہ ظاہر کیا گیا آنن فانن بیس جنوری کو بزریہ ہوائی جہاز علاج کے لیے ممبئی روانہ ہوئے اور وہاں کے مشہور کینسر ہسپٹل ٹاٹا میں ہر قسم کی ضروری جانچ کی گئی اور بلاخر چودہ دنوں کے بعد یقینی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ دونوں پھیپڑے شدید کینسر کی ضد میں ہیں اور مرض اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے اور اس کا علاج ڈاکٹروں کی دسترس سے باہر ہے لہٰذا صرف مرض کی تشخیص کی روداد لے کر شکستہ دلوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے اسی دوران مرہوم موصوف نے مقام مقدس مکہ اور مدینہ کی زیارت کا ارادہ کیا اور اس سنگین مرض کی حالت میں طویل سفر تیہ کر کے وہاں پہنچے اور توشہ آخرت لے کر گھر واپس ہوئے تقریباً پانچ مہینوں تک بڑی حمد اور حوصلے کے ساتھ اس محلک مرض سے لڑتے رہے آخری وقت تک اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوئے اور نہ ہی کبھی اپنی بیبسی کا اظہار کسی کے سامنے کیا آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا تصور ہم سب کے پورے وجود میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے 23 جون 2017 بمطابق 27 رمضان 1449 حجری پروز جمعہ بوقت 6 بچ کر 10 منٹ افطار سے کچھ قبل کلمہ تییبہ پڑھتے ہوئے مولا حقیقی سے جاملے خبر پھیلتے ہی جوگ درجوگ لوگ اس محب قوم و ملت کے آخری دیدار کے لیے حاضر ہونے لگے اور دوسرے دن 24 جون کو صبح ساڑھے دس بجے چاہنے والوں کے ایک جمع غفیر کی موجودگی میں اپنے آبائی وطن بھدیہ کے عوامی قبرستان میں سپرد خاک ہوئے اور اپنے پسمندگان میں گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں دلوں کو سوگوار کر گئے جان کر منجم لہے خاصان میں خانا تجھے دیر تک رویا کریں گے جام پیمانا تجھے موسیقی